سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینات عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدات من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر 121 رکو نمبر 13 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَا تُبَوِّيُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَطَالِ مَقَاعِدَ لِلْقِطَالِ وَاللَّهُ السَّمِيُّ عَلِيمُ اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تھے آپ ٹکانوں پر جگہ پر بٹھا رہے تھے مومنوں کو جگہ واسطے جنگ کے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے پالا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کب کا نکلنا کب کا بٹھانا مومنوں کو ان کی جنگ کی جگہ کے لیے غزوائے احد پر تفسرہ اور اس کا آغاز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ علمران کے موضوعات اور نزول کے حوالے سے چار حصے ہیں تو تیرہویں رکو سے اختتام تک بیسویں رکو تک یہ قلام کا وہ سلسلہ ہے جس میں تفسرہ موجود ہے غزوائے احد کے اوپر اور غزوائے احد میں رونما ہونے والے اور ڈیولپ ہونے والے حالات پر گویا یہ غزوائے احد کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں ہمارا یہ ہمیشہ ہی دستور اور ہمارا ہمیشہ ہی طریقہ انداز قرآن کی تفسیر میں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی غزوے اور کسی ایک واقعے کا تذکرہ قرآن میں اس کی حوالے سے تفسرہ موجود ہوتا ہے تو پہلے ہم اس غزوہ یا اس واقعے کی رودات دیکھتے ہیں اور پھر جب ہمیں اس کی ساری ہپننگز اس کی سیچویشنز اس کے سارے مد و جذر کے حالات کا آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ تفسیر پڑھتے چلے جاتے ہیں آیات کرتا ہے جمعہ تو ہمیں تفسیر خود بخود ہمیں اس کی سمجھ میں آتی جاتی ہے اور آپ یہ بھی مارک کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت سے صورتوں میں مدنی دور کے اندر رونما ہونے والے حالات پر تفسرہ فرمائے اور خاص الخاص بہت سے غزوات پر تفسرہ فرمایا گیا مثلا سورہ الامران میں غزوہ احد پر تفسرہ ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تفسرہ ہے سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے حالات کا تذکرہ ہے سورہ الاحزاب میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پر تذکرہ ہے تو سورہ الحشر میں اسی طرح آگے چلتے جائیں گے تو غزوہ بنو نظیر غزوہ بنو قریضہ کے حالات کا تذکرہ ان صورتوں میں آتا رہے گا جب بھی ہم کسی غزوے کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کو میں حیاتِ طیبہ کی تاریخ کو میں ہمیشہ ابتداز سے مختصرا دہرا لیتی ہوں تاکہ یہ ڈیٹس یہ ہپننگز یہ رودادیں ذہن نشین ہو جائیں بار بار دہراینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا کیا مکی دور تیرہ سالوں پر مشتمل ابتدائی تین سالوں میں خاموش تاوت پھر کہا گیا قم آپ اٹھیں پا انزر اور لوگوں کو متنبہ کریں اور فرمایا گیا انزر اشیرہ تقا والاقربین اپنے رشتہ داروں اور اپنے ادگرد کے لوگوں کو متنبہ کریں اور پھر اعلانیہ دعوت کا آغاز ہو گیا پہلے تین سال خاموش دعوت چھپی پوشیدہ دعوت اور پھر تین سالوں کے بعد اعلانیہ دعوت اس اعلانیہ دعوت کے دور میں پہلے تو مشکین مکہ کچھ نے قبول کیا کچھ نے انکار کیا پہلا درجہ صرف انکار مزاق تنقید تک کا تھا یہ پہلا دور رہا انکار کیا جایا گیا تقضیب کی گئی مزاق اڑایا جاتا تھا اور تنقید کی جاتی تھے یہ پہلا دور تھا مکی دور اس کے بعد مار پیٹ کا سلسلہ دھمکیاں دینا مارنا پیٹنا عذیت اور زدقوب کرنے کا طریقہ اور پھر فائنلی یہ ٹارچرز اور یہ پرسیکیوشن سپیک پر اور کلائمکس پر پہنچتے ہیں مکہ کی بستی سے نکالا جاتا ہے شعب ابھی طالب پھر پریشان ہو کے واپس آنا پلٹنا اور پھر فائنلی تیرہ سالوں کے اس تشدد والے دور میں سے گزرنے کے بعد ظلم کی چکی چلتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں اور صحابہ اکرام کی حجرت کیونکہ ادھر سے بیت اقبا اول اور بیت اقبا ثانیہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پھر قبول اسلام کے بعد مدینہ میں اسلام کا نور پھیلائیا ہے اور انہوں نے دعوت دی تھی مہاجروں کو تیرہ سنے نبوت میں حجرت کا ماملہ رونما ہوتا ہے بے اذن اللہ جس کے آپ پہلے منتظر تھے مدینہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں منتظر ہیں نگاہیں فرشرا کیے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں آپ کی آمد پر اور پھر یوں انسار اور مہاجرین کی معاونت اور اخوت اور بھائی چارے اور مواخات کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست کا قیام ظہور بزیر ہوتا ہے ایک ہجری میں مسلمانوں کو پہلے جنگ کی اجازت قتال کی اجازت وہ جو پہلے روکے گئے تھے ہاتھ قفوائی تی اکم روکے رکھو ہاتھ جنگ نہیں ہوگا مکی دور میں تو ہاتھ روکے گئے تھے ایک ہجری میں مسلمانوں کو پہلے جنگ کی اجازت اور پھر دو ہجری میں مسلمانوں کو جنگ کا حکم یا ایوہ اللہزین آمنوا قطبا علیکم القتال واہوہ کرح لکم واعسا ان تکرہو شیع واہوہ خیر لکم واعسا ان تحبو شیع واہوہ شر لکم اللہو یعلمو وعنتم لا تعلمون حکم آگیا وہ سکتا ہے تمہیں قتال اچھا نہ لگے لیکن یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہیں نہیں پتا یہ جہاد تمہارے لئے بہتر ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ابتدائی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں اور ابتدائی کچھ چھوٹے چھوڑے مارکوں کے بعد دو ہجری میں سیونٹین رمضان دو ہجری میں غزوہِ بدر یوم الفرقان حق اور باطل کے فرق کر دینے والا ایک زبردست مارکہ رونماغ ہوتا ہے مسلمانوں کو زبردست کامیابی اور مشکین کو بھاری مالی جنگی نقصان مشکینِ مکہ کے ستر حلاق سرغنہ سردار سرحلاق اور مشکینِ مکہ کے ستر قیتی بڑی بھاری رقم ادا کرتے ہیں مشکینِ مکہ یہ دو ہجری میں اب دو ہجری میں غزوہِ بدر کی اس ناکامی اور یوم الفرقان کا یہ جو فیصلہ انہانس ہو گیا تھا عرب کے اندر اور مدینہ کی ریاست کی ایک دھاک اور روب سا بیٹھ گیا تھا حجاز کے اندر وہ مشکینِ مکہ جو پہلے ہی جل رہے تھے کڑ رہے تھے اب انتقام کی آگ اور اس کے شولے بھی بھڑک اٹھے اور مشکینِ مکہ نے تین جار قسم کی سرگرمیاں اور ایکٹیوٹیز شروع کر دی ایک تو یہ کہ ابو جہل اور ابو سفیان اور جو بڑے بڑے روسائے مکہ ہیں انہوں نے مدینہ والے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اب قول و قرار اور اہد اور اوپن انانسمنٹ کر دی کہ اب اگلے سال تک مشکینِ مکہ کو اپنے تجارتی کافلوں اور اپنے سودی کاروبار سے جتنا منافع اور جتنا نفع ہوگا اور خاص الخاص سودی کاروبار سے جتنا منافع جتنا نفع ہوگا وہ سب اکٹھا کر کے مدینہ کے مسلمانوں پر یلغار حملہ اور جنگ کے لیے استعمال کریں گے انہوں نے اپس میں معاہدے کر لیے کہ وہ مسلمان مدینہ والے جنہوں نے ہمارے ستر سرداروں کو قتل کیا اور ہمارے ستر کو قیدی کیا ہمارے جدرے سودی پروفیٹس ہوں گے ہم ان کو جمع کریں گے اور ان کو ہم ان کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے اپنے اسلاح اپنے ہتھیار اور اپنی تلواریں اور اپنی زرے اسی سے تیار کریں تاکہ ایک دفعہ اچھا مضبوطی سے ان کا مقابلہ کیا جائے اس کے علاوہ مشرقین مکہ نے ادھر ادھر کے جو باقی قبیلے تھے جو مشرقین کے دوسرے قبیلے تھے ان کو بھی رضاکارانہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر تیار کیا مکہ والوں نے باقی مشرقین کے جو قبیلے تھے ان کو بھی رضاکارانہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر تیار کیا اور مائل کیا اور یہاں تک یہ تیاری اور کوشش سرگرمی ہوئی کہ انہوں نے مشرقین مکہ نے آپ کو بتائیں شائری کا دور دورہ تھا بڑے شولہ بیان اور بڑے آتش بیان اور فائری قسم کے شائر انہوں نے منتخب کیے جو ان بدوی قبیلوں کو اور بدووں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اُبھارتے تھے پورے اپنے ایک سال کی سرگرمیاں قبیلوں کو رضاکارانہ طور پر اُبھار رہے ہیں شائر جو ہیں وہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اُبھار رہے ہیں اپنا سودی مال جمع کر رہے ہیں اپنی تلواریں اصل اطماع کر رہے ہیں اور مشرقین کٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں نیٹ تین ہجری میں ایک تین ہزار کی نفری کا ایک بہت بڑا لیس اصل اور اتنا بڑا لشکر جب تیار ہوا انہوں نے مکہ پر حملے اور یلغار کی نیت سے یہ لشکر تیار کیا لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کی آسانی ہوئی ادھر رسول اللہ کو مشرقین مکہ کے اس لشکر کی تیارے کی خبر پہنچ گئی مخبری کرنے والے نبی کے چچا حضرت عباس تھے حضرت عباس ابھی تین حجری تک حجرت نہیں کر چکے تھے اسلام قبول کر کے مکہ ہی میں قیام بزیر تھے اور آپ نے ان کو اپنا ایمان چھپائے رکھنے کی تاقید بھی کی تھی مشرقین مکہ کو حضرت عباس کے قبول اسلام کا بھی احساس نہیں تھا مکہ تو آپ کے چچا حضرت عباس نے قبیلہ غفار کے ایک شخص کے ہاتھ ایک خط لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے قبیلہ غفار کے شخص کو روانہ کیا وہ تقریبا تین دن کا سفر کر کے مدینہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی جب یہ خط ملا تو آپ تو امی تھے ظاہر صحابی حضرت عباس بن قاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ مجھے یہ خط پڑھ کے سنا حضرت عباس بن قاب نے جب یہ خط پڑھ کے سنا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت سعید بن ربیہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت سعید بن ربیہ کو دشمنوں کے حملے اور ان کے اتنے بڑے لشکر کی خبر دی اور ساتھ ان کو یہ بھی تعقید کر دی کہ یہ خبر ابھی نشر مت کرنا جیسے یہ امانت ہے اس کو اپنے پاس رکھنا اس کو راز رکھنے کی تاقید کر ابھی گھر سے نکلے ہی تھے تو حضرت سعید بن ربیہ کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم ابھی کیا فرما رہے تھے اور تو کوئی تجسس بھی بہت ہوتا ہے اور ہر مسٹی میں گھسنے کا شوق بھی بہت ہوتا ہے اور عورت کی فطرت ہمیشہ سے ایک کی جیسی رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کیا فرما رہے تھے اس پر حضرت سات بن ربیہ نے فوراں کہا تیری ماں مرے تجھے اس سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے کیا کہا کچھ حالت کے حسرات ابھی باقی تھے بہرحال انہوں نے کیا کیا انہوں نے فوراں اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے خیانت نہیں کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ 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 کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بیوی نے یہ کہا کہ میں نے سب کو سن بھی لیا ہے وہ یہ گواہی ہو جائے کہ میں نے کوئی مخبری نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ 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 جب بھی خبر پہنچ گئی بیوی نے سن لیا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دو آپ صلی اللہ علیہ 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 جب یہ خبر پتا چلی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ 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 جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ 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 نے خواب کا تذکرہ صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ میری ایک گائے کو زباہ کر دیا کیا میری تلوار پر دندانے پڑ گئی ہیں اور میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈال دیا اور میں نے ایک مینڈھے کا تعاقب کیا چار بات دیکھی اور پھر تعبیر میں آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میری گائے کو زبا کر دیا کیا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی پونجی شہید کر دی جائے گی یاد رکھئے گا کہ وہ صحابہ جن کو پہلے خواب کی تعبیر سنا دی گئی تھی اس کے باوجود وہ رکے نہیں تھے وہ آپ نے فرمایا یہ بات کہ میری میری تلوار میں دندانے پڑ گئے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے رشتداروں میں سے میرے اہل خانہ میں سے میرے قریبی لوگوں میں سے خاندان کے لوگوں میں سے کوئی فرد میدان جنگ میں شہید ہوگا اور یہ کون تھے حضرت حمزہ آپ نے نام نہیں بتایا تھا لیکن اپنے خاندان والوں میں سے تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ ہونے کے باوجود سارے خاندان والے پھر بھی میدان جہاد میں چلے گئے آنکھوں دیکھی موت پہ جاتے تھے شہادت کے متمنی تھے سر سے کفن باندھ کے جاتے تھے اس لئے تو فتح بھی ملتی تھے ان لوگوں کو سبر تھا اور تقوی تھا اور ساتھیوں کو اپنے معاملات میں مشاورت میں شامل رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور ساتھیوں کو مشاورت کے لئے بھلا لیا یہ آپ کا ہمیشہ طریقہ تھا آپ نے بتایا کہ اس میں مکہ تین ہزار کا لشکر لے کر آرہے ہیں تو بتاؤ کیا کرنا ہے اور کیا ان کے ساتھ مقابلہ مدینہ میں رہ کر کریں کیا مدینہ سے باہر نکل کر مدافعت کی جائے بیسے کہ یہاں پہ فیصلہ یہ تھا کہ مدینہ کیونکہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کی تو آپشن ہی نہیں تھی بدر کے وقت آپشن تھی کہ وہ کافلے پر حملہ کرنا ہے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا لیکن یہاں پہ آپشن نہیں تھی وہ تو حملہ آور ہو رہے تھے اب یہاں پہ یہ فیصلہ کر لو کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی ہے یا بہادروں اور نڈروں کی طرح مدینہ کی بستی سے آگے نکل کے آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا یہ شجاعت کی ایک نشانی تھی گھر بیٹھ کے لڑنا اور بات اور گھر سے باہر نکل کر کسی کو آگے ہو کے مقابلہ کرنا یہ شجاعت کی نشانی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تو عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سرطار تھا اس نے فوراں عبداللہ بن عبی اور اس کے کس ساتھی وں نے فوراں کہا کہ ہم مدینہ ہی میں رہ کے اپنے قدم جمائیں گے اور مدینہ ہی میں رہ کے مدافعت کریں گے اور جنگ کریں گے یعنی ہم مدینہ سے باہر جانے کو تیار نہیں ان کی رائی یہ تھی بہرحال جو نوجوان تھے ان کا خون جو اشکار تھے اور یہ سرف روش تھے اور یہ بہادر تھے یہ شجاعت والے تھے اور یہ عظیمت کے بہت بڑے پہاڑ تھے حضرت حمزہ سیدنا حمزہ کا قول آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا اور کچھ نہیں پیوں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے تلوار زنین نہ کر لوں یعنی میں بزلوں کی طرح گھر بیٹھ کے ان کا انتظار نہیں کروں گا میں نہ کھاؤں گا رہے ان کی بھوک کھڑتالیں بھی تو دیکھیں کیسی تھی ازاد یہ قسم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کے ساتھ تلوار زنین نہ کر لوں حالانکہ خواب میں کیا آیا تھا خواب میں آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 لیکن یہ بڑھ بڑھ کے شہادت کے آرزو رکھنے والے تھے اللہ مرز نہ شہادت انفیس بھی لگ بہرحال نوجوانوں نے بہت زیادہ اسرار کیا بہادروں دلیروں نے اسرار کیا اور رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ مدینہ میں رہ کر نہیں مدینہ سے باہر نکر کر مقابلہ کیا جائے گا اور اخت کے میدان کو منتخب کر لیا گیا اور نوجوانوں کا جوش اور جذبہ تو ایسا تھا کہ صرف نوجوانوں میں نہیں کم سن لڑکوں کے اندر بھی یہ جذبہ نظر آت تینیجرز کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیمٹ اور یہ حد مقرر کر رکھی تھے کہ پندرہ سال سے کم کے لڑکوں کو میدان جنگ میں ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جانے کی کوشش کرنے کے باوجود جانے کی جاست نہیں دی جائے گی اور بڑے کم سن لڑکے وہ بالکل ٹینیجرز کی آغاز والے لڑکے وہ تڑپ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حسامہ بن زید حضرت زید بن ارکم حضرت براہ بن عزب حضرت حسید بن زہیر حضرت زید بن ثابت کتنے صحابہ اکرام کے فرزند اس وقت اپنی خواہش ہیں اور اپنی عارضوں کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم بھی لے جائے جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ نے روک دیا دو دوست تھے اور بڑے آپس میں پکے دوست حضرت رافع بن خدائج انساری اور حضرت سمرہ بن جنتب حضرت رافع کے بارے میں نبی صلی اللہ علی کو یہ خبر پہنچی کہ بڑے ماہر تیر کا نشانہ لگانے والے ہیں کہ تیر کا نشانہ جو ہے ان کا بڑا زبردست ہے عمر پندرہ سال سے چھوٹی دی باقی پندرہ سال سے کم حضرت نہیں دی گئی لیکن حضرت رافع نے ان کے حوالے سے یہ سفارش ہوئی کہ یہ بڑے ماہر تیر انداز ہیں آپ نے حضرت رافع بن خدیج انساری کو اجازت مرحمت فرما دی فورا دوسرا دوست حضرت سمرہ بن جنت بھاظر ہوئے جہاں تبلیغ اشاہ دین کی حفاظت کے کاموں سے کنی کترا کترا کے لوگ بہانے کر کے گھر بیٹھنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں اس قوم کے نوجوان اور اس کے ٹینیجر بہانے تراش تراش کے جانے کے طریقے تلاش کرتے تھے اسی لئے تو پھر روم اور ایران پر غالب آگئے تھے اور یاد رکھئے گا اس میں تربیت ان بچوں کی ماں کی تھی جنہوں نے گھٹی میں ڈالی تھی جنہوں نے گھٹی میں ڈالی تھی محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کی محبت اسلام کا ذوق اور شوق دین اسلام کی حفاظت کی تڑپ ڈالی تھی جن ماں نے گھٹی میں ٹینیجر تک ایکسپوزر کیا ہوا ہوتا ہے یہ ماں کی تربیت حضرت سمرہ بن جند فورم رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 حالانکہ میں اس طاقتور اور باصلہ ہیت ہوں آپ سے درخواست ہے ذرا میری اس کے ساتھ کشتی کروا کے دیکھئے اگر میں نے اس کو پچھار دیا تو خدا تذکرے پڑتی ہوں تو آنکھ کھل جاتی اور وجہ سمجھ آ جاتی ہے اسلام اتنی جلدی اس بستی سے کیسے پھیل گیا تھا اسلام نافذ کیسے ہو گیا تھا رہتی دنیا تک یہ بستی نمونہ بنائی کیوں گئی تھی اس کے تو بچے بوڑے امیر غریب ازاد غلام سب اس رنگ میں رنگ گئے تھی یہ تھی وہ بستی اللہ وہ رول موڈل بستی پھر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہوا کیا سمہرہ بن جندب نے فورا چت کر دیا شوق اتنا زیادہ تھا نا پچھار دیا کشتی میں حضرت راف بن خدیج کے ساتھ حضرت سمہرہ بن جندب ایک ہزار کی نفری لے کر آپ مدینہ سے روانہ ہوئے آدھے راستے میں جا کر عبداللہ بن عبی نے تقریبا اپنے دو دھائی سو لوگوں کے ساتھ ہاف وی تھو ہی سیڈ کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم اس لیے نہیں جائیں گے ہمیں شریک مشورہ نہیں جو ہزار کا نکلا تھا اب اس کی نفری تقریبا ساڑھے ساتھ سو تک رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ سر فروش وں میل کے فاصلے پر ہے اور وہ وادی جو اس کے ساتھ ہے وہ وادی منات کے نام سے جانی جاتی ہے اور اسی وادی میں یہ غزوہ خود کا جو سارے کا سارا واقعہ ہے وہ اسی وادی منات میں رون و ماخ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکین مکہ سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے کیونکہ مدینہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب آپ اس وادی میں پہنچے تو بڑا ایک بغور سا آپ نے جائزہ لیا اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو میمنا میں حضرت مقداد بن نصوت کو میسرہ میں اور حضرت حمزہ کو قلب یعنی سینٹر میں جو سپہ سالار نصب کیے جاتے تھے نا لیفٹ رائٹ سینٹر میں حضرت علی حضرت مقداد بن اس ود اور حضرت حمزہ اور صرف یہ ہی نہیں کہ آپ نے اس وادی کا جائزہ لیا تو آپ بڑے ماہر سپہ سالار بھی تھی اور وحی کے ذریعے بھی انسٹرکشن دی جاتی تھی نا آپ نے دیکھا کہ اس وادی کے پشت پر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے یہ ماؤنٹن رینج ہے نا تو دونوں پہاڑ جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ زمین کے ملاب کی جگہ جہاں پہ واک وے ہوتا ہے اس کو درہ کہا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ اس وادی کی پشت پر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ایک ماؤنٹن پاس ہے اور آپ نے اپنی اس ماہر سپہ سالاری کے بنیاد پر یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارا غیر محفوظ جگہ اور غیر محفوظ علاقہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عن کی قیادت میں پچاس پچاس تیر انداز اس درے کی حفاظت پر معمور فرما دی قیادت کون کر رہے ہیں حضرت جبیر بن مطعم اور پچاس تیر انداز آرچرز جو ہیں جو بو این ایروز چلاتے تھے تیر چلانے والے پچاس تیر اندازوں کو اس درے کی حفاظت پر وہاں پہ پوائنٹ کر دیا وہاں پہ معمور کر دیا اور پھر ان کو ایک خطبہ بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں سے اور ان کے لیڈر حضرت جبیر پر تمہیں معمور کیا جا رہے تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑ یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ میدان جنگ میں ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہل جب تک تمہیں حکم نہ دیا جائے یعنی till next orders you have to be here جب تک تمہیں مین قیادت کی طرف سے سپاہ سالار آزم کی طرف سے کوئی حکم اور پروانہ نہیں آتا تم میدان جنگ میں دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو تم نہ ہٹ نہ ہماری پوشت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور جب تک تم نہیں ہٹ ہوگے ہم محفوظ رہیں گے بڑی سٹرکٹ انسٹرکشن تھی آپ نے بڑی واضح کلیر کٹ دو ٹوک میلٹری ٹیکٹکس کے حوالے سے ان کو انسٹرکشن تھی اور یہ انسٹرکشن دینے کے بعد کچھ حوایات میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا مسیرت ابنی حشاب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا آپ صلی اللہ علیہ نے تاقید فرمائی ہر سینیریو کے لئے انسٹرکشن دے دی اور فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا بہت بڑی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ نے یہ دیفرن پوزیشن جو ہیں وہ فکس کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے بہت پور تاثیر سے خطبہ بھی ارشاد فرمایا آپ فرماتے کہ میں نے تمہیں ہر وہ عمل بتایا ہے جو تمہیں اللہ کا تقرر بتا کرنے والا ہے اور ہر اس عمل سے تمہیں روکا ہے جو تمہیں آگ کی طرف لجانے والا ہے مجھے جبریل امین نے اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے کہ کوئی نفس اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا مات کا خوف نکال رہے جنت کا راستہ جہنم کا راستہ یاد کر رہے کوئی متنفس اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا جب تک اپنے حصے کا پورا رزق حاصل نہ کر یعنی جتنا قسمت میں رزق تھا وہ کھا کے مر گے وقت سے پہلے نہ وقت سے پہلے نہ رزق کھانے سے پہلے بس اللہ سے ڈھرو اتقو اللہ دو طریقے ہم نے پڑھے تھے اسبرو اور اتقو یہی کہا آپ نے فرمایا اللہ سے ڈھرو اچھے طریقے سے رش تلاش کرو رش تلاش کرنے میں کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر مجھ چلنا مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا باقی جسم کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے اور بے خوابی کا شکار ہوتا ہے پہرحال آپ نے یہ خدمہ ارشاد فرمایا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار تھی سیفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی وہ تلوار اٹھائی اور اس کو ہوا میں لہر آیا اور آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کوئی جو آج مجھ سے میری یہ تلوار لے لے ارے وہ صحابہ جو وضو کے پانی کے کترے بھی نہیں گرنے دیتے تھے یہ سر فروش جو جذبہ شہادت کے شوق سے آئے تھے اتنا درجہ مل جائے آپ نے فرمایا ہے کوئی شخص جو مجھ سے میری یہ تلوار لے لے دو صحابی آگے لپکتے ہیں حضرت ابود جانہ ان کا نام حضرت سماک بن خرشہ ہے لیکن ان کو عرف عام میں حضرت ابود جانہ کے نام سے یاد کیا جاتے اب تاریخ میں جہاں بھی نام پڑھیں گے حضرت ابود جو اس کا حق ادا کرے اس کو لے وہی شخص سکتا ہے مجھ سے جو اس کا حق بھی ادا کرے دونوں نے فورا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اس کا حق کیا ہے اور آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ جرت اور بہادری کے ساتھ چلائی جائے دشمنوں کی صفوں کو چیرتی اور کاٹتی چلی جائے قصرت کتال سے ٹیڑی ہو جائے یعنی جرت اور شجاعت سے چلائی جائے دشمنوں کو صفوں کو چیرتی اور کاٹتی جائے قصرت کتال سے یعنی اتنا کتال اور اتنا قتل دشمنوں کا کرے کہ یہ ٹیڑی ہو جائے اور یہ کہ یہ کمزور اور ضعیف کے خون سے آلودہ نہ کی جائے سبحان اللہ یہ ہے میرا دین آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کا حق کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کمزور ضعیف اور بچوں کے خون سے آلودہ نہ کی جائے پھر آج دین اور اسلام کے اوپر دہشت گردی کا ٹائٹل لگایا جاتا ہے اور نہتے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا تصور اسلام کا تصور ہے یہ انزام لگایا جاتا ہے یا اسلام کی تعلیمات یہ سکھاتی ہیں یاد رکھئے کہ مسلمان نہ دہشت گرد ہوتا ہے نہ تشدد پرست ہوتا ہے نہ کہ یہ قمزور اور ضعیف کے خون میں آلودہ ہی نہیں ہوگی حضرت زبیر بن عوام فرماتے کہ اتنا بڑا حق میں ٹھٹھک گیا حضرت ابود جانہ آگے پڑے اور انہوں نے دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آت کی تلوار لی اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ تلوار کا لی نہ تھا کہ حضرت ابود جانہ اس تلوار کو لے کر اپنے سینے کو پھولا کر بڑے اکڑ کے چلنے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو زمین پر اکڑ کر چلنا کسی کا ایسا پسند نہیں جیسے آج ابود جانہ کا اکڑ کے چلنا پسند اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے اس تلوار کا حق تھا حضرت زبیر بن عوام جو خود تو پریشان تھے کہ میں اتنی خوبصورت نام اور فضیلت سے محروم رہا اور دل میں حسرت بھی رہی لیکن یہ کہتے کہ تلوار کہا کیسے ہی ادا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبود جانہ جس طرح بڑھتے تھے وہ دشمنوں کی سفوں کو کٹتے ہی چلے جاتے تھے اور دشمنوں کے سفوں کا دھیر لگاتے جاتے تھے کہتے میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے کہا عبود جانہ بے شک تو ہی اس تلوار کا حق ادا کر سکتا تھا یعنی میں اس تلوار کا حق ادا کرنے والا ہے اور ہو سکتا تھا حضرت عبود جانہ کہتا ہے کہ انہوں نے پورا حق کیسے ادا کیا کہ جب دشمنوں کے لشکروں میں سے چیرتے اور کٹتے وے اور دھیر کرتے دشمنوں کی سفوں میں جا رہے تھے تو آگے خیمے میں پہنچے جہاں ہند اور جب ہند نے چیخ ماری تو حضرت عبود جانہ کوئی اس تلوار کا حق یاد آگیا اور اس وقت انہوں نے اس عورت کو عورت اور کمزور سمجھ کے چھوڑ دیا پھر ہمارا دین کہتا ہے کہ نہتی عورتوں اور نہتے بچوں پر تلوار چلانے والے مسلمان ہیں ربی کے کے پیروکار ہیں اور قرآن پڑھنے والے ایسے وحشی جانور بن جائیں گے ایسا معاملہ نہیں ہے قرآن پڑھنے والے سیرت کے نمونوں کا بنانے اور سیرت کے نمونوں سے محبت کرنے والے پر امن بنیں گے پر خلوس بنیں گے موسن بنیں گے در گزر کرنے والے بنیں گے امن قائم کرنے والے بنیں گے امن کی مخالفت کرنے والوں کو روکنے والے بنیں گے حسرت بہر کیف ان کے دل میں موجود تھی کہ حضرت عبود جانہ آگے نکل گئے فست اپ خیرات کے تو حریص تھے اب کیا ہوا کہ جنگ میں مبازرت کا مرحلہ آیا مبازرت آپ کو بتائے کہ اس دور میں جو جنگ ہوا کرتی تھی گھمسان کی جنگ کے پڑھنے سے پہلے ون ٹو ون کامبیٹ کے مرلے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک لشکر کا ایک بہادر کڑیل نوجوان آتا تھا اور وہ دوسرے لشکر کے اپنے ہم پلا اور ہم پایا کسی نوجوان کو للکار تھا یہ مبازرت کہلاتا تھا یہ طریقہ ہوا کیا کہ کافروں کی سپوں میں سے ایک بڑا اتاقتور کڑیل نوجوان جو اونٹ کی سواری پر بیٹھا تھا یہ میدان جنگ میں آیا اور اس نے للکارہ مسلمانوں کے لشکر کو پکارا اور للکارہ کہ ہے کوئی جو میرے سامنے آئے وقفہ کچھ دیر کے لئے کوئی نہیں اٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے مقابلے کی تیاری کے لئے اٹھنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام فورا اٹھے ظاہر ہے وہ آگے نکلنے کی خواہش تو تھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے بیٹھ کے ہائی آس کاش یاس کہت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہتے تھے یا اپنی صلاحیت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے ڈپریشن کا شکار نہیں میں تو اب گجگاری نہیں سکتی یہ طریقہ نہیں تھا کہتے کہ بجلی کی رفتار برک رفتاری سے حضرت زبیر بن عوام اٹھے اور لپک کے ایک دم سے وہ شیر کی طرح اس کی اگر پر چڑھ گئے اور آنن فانن دیکھتے ہی اس کو زمین پر گرا لیا اب جب حضرت زبیر بن عوام اس اگر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم و سب صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے تو آپ نے اس وقت فرمایا ان دونوں میں سے جس کی پشت زمین کو پہلے چھو جائے گی وہ مغلوب ہو جائے گا یہ گریں گے اور جس کی کمر پہلے زمین کو لگ گئی جس کی پیٹ پہلے چت ہو گئی وہ مغلوب ہو جائے گا دوسرا خالب آ جائے گا اور ہوا ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب زبیر بن عوام اس ہونٹ کے اوپر چڑے گتھم گتھا ہوئے انہوں نے ان کو گرایا وہ نوجوان زمین پر گرا اور حضرت زبیر بن عوام اس کے اوپر چلے اور فوراً اس کی گردن کاٹ تھی آپ صلی اللہ عزیز نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری ہے زبیر بن عوام پھر ایک اور نوجوان تلہا بن ابی تلہا یہ مشکی نے مکہ کے لشکر میں سے نکلا اور اس نے بھی للکارہ اس نے للکارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ آپ کے آپ کے نوجوان جب مریں گے یا تمہارے مرنے والے جنت میں جائیں گے اور ہمارے مرنے والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے ساتھیوں کو کہ آؤ میرے ہاتھ مرنے کو تیار ہو جاؤ پھر تمہارا خیال ہے جنت میں جانا ہے تو ساتھیوں کو کہ آجائے میرے ہاتھ مریں اور جنت کی تیاری پکڑیں حضرت علی حضرت تلواروں کے وار کے ساتھ حضرت علی نے اس متقبر اور اس سرکش کا کام ڈھیر کیا یہ جرتیں بھی تھیں یہ طاقتیں بھی تھیں یہ ایمان بھی تھے حضرت ابود جانا کا یہ جہاد کا طریقہ حضرت زبیر بن عوام حضرت علی جیسے نوجوان حضرت رافع اور حضرت سمرہ بن اور قتال کے کارنامے نہیں تھے شہادتیں بھی بڑی خوبصورت تھیں اور اخت کا تذکرہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بغیر مکمل نہیں ہے نا قضوائے بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں جو قتل ہوئے اس پر انتقام کی آگ میں جلنے والی ہند نے کیا کہا تھا ہند نے ایک حبشی غلام وحشی کو خرید لیا تھا اس کی آزادی کے بدلے ہند نے اس وحشی کا اس کا نام وحشی تھا ایک حبشی غلام تھا اور اس وحشی حبشی غلام کو ہند نے خرید لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر تم نے حضرت حمزہ کہ ان کو میدان احد میں تم نے ان کا کام تمام کر دیا تو میں تمہیں آزاد کروا دوں یعنی خرید کہ تمہاری آزادی کی قیمت خرید کے تمہیں آزاد کروا دوں اس نے زہر میں پلایا وہ ہنجر اور بڑی تیاری اور بڑی چابک دستی سے وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جن کے قبول اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی حضرت حمزہ کو شہید کیا اور ہمیں میتان احد میں یہ واقعہ سب ہی کو معلوم ہے پھر ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہت ہی محبوب چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چاک بھی کیا تھا اور آپ کا کلیجہ نکال کے اس کو چپایا بھی تھا تاریخ میں یہ لقب موجود ہے ہند جگر نوش حضرت حمزہ اور حضرت حمزہ کے بھانچے حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک ہی قبر میں پہلے دفن کیا گیا تھا مامو اور بھتیجے کو کیونکہ اس وقت جنازے اور تجہیز اور تکفیر میں بہت معاملات ذرا تنگ سے تھے اور حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کا واقعہ بھی بہت خوبصورت سائے آپ صلی اللہ علیہ سلم کی پھوپی ذات بیٹے بھی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بن جہش کے بھائی بھی ہیں گویا دوری رشتہ داری حضرت عبداللہ بن جہش ان کے حوالے سے ان کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقع سناتے ہیں ان کی شہادت کا واقعہ اور یہ سب شہادت میدان احد میں ہو رہی ہیں ادھر سے وہ تین ہزار کا لشکر ادھر سے تقریبا ساڑھے ساتھ سو کی پونجی ایسی جرد ایسی شہادت ایسی طاقت ایسی قوت بازو ایسی ایمان اور ایسی عظیمت کے شاکار اور ایسی زبردست شہادتوں کے نظر آنے حضرت ساتھ بن ابی وقع فرماتے کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن جہش کہ وہ بیٹھے ہیں میں ان کے پاس رک گیا اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن دعا کرتا ہوں میری دعا پہ تم آمین کہو اور تم دعا کرو تمہاری دعا پہ میں آمین کہتا ہوں یہ اہد سے پہلے ایک دن کا باقیہ ہے حضرت ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا میں مانگتا ہوں تم آمین کہنا تم مانگو گے تو میں آمین کہوں گا ایک دوسرے کی دعا پہ دعا کی قبولیت کی دعا کرتے حضرت ساتھ بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن جہش نے کہ پہلے تم مانگو پھر میں مانگو گا حضرت ساتھ بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ جب کل مار کا جنگ گرم ہو کل مار کا جنگ گرم ہو تو میرے مقابلے میں دشمن کا ایک بڑا طاقتور شخص میرے مقابلے میں بھیجنا وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں وہ مجھے مارے میں اسے مارو اب پھر مجھے حمت اور توفیق دینا کہ میں اس کو خلاق کروں اور تیری رزار خوش نوتی سمیٹ ہوں حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہتی پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی اے میرے مولا کریم کل میرے مقابلے میں بھی دشمن کا ایک بڑا سخت اور ماہر جنگجو بھیجنا کل میرے مقابلے میں بھی دشمن کا ایک بڑا ماہر جنگجو بھیجنا اس کے مقابلے کے دوران میں بھی زور لگاؤں وہ بھی زور لگائے وہ بھی لڑے میں بھی لڑوں وہ مجھے قتل کرے اور میں شہید ہو جاؤں وہ میرے کان کاٹے اور وہ میرے ناک کاٹے وہ میرا ناک کاٹے وہ میرے کان کاٹے اور میں اسی حالت میں تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک اور تیرے کان کیا ہوئے کہ اسی حالت میں میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور اللہ اس وقت تو مجھ سے اور میں کہوں الہی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان ہوئے یعنی وہ میرے جسم کا مسئلہ کرے اور تو مجھے پوچھے کہ یہ حالت کس نے بنائی تو میں کہوں الہی تیری اور تیرے رسول کی محبت پہ قربان ہوئے اور الہی تو مجھے دیکھ کر کہے صدقت کہ تو نے سچ کہ یعنی اللہ تو میری اس قربانی کی تصدیق کرے اور تو اس کی قبولیت کا اکسیپٹنس کا اعلان کرے حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ میں اس خوبصورت دعا کے بعد میں نے بھی آمین کہتیا حضرت سعید بن نبی وقاس نے وہاں سے جنگی سورماؤں کو میدان جنگ میں شہید بھی کیا قتل بھی کیا اور نسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا واملہ بھی حضرت بن نبی وقاس کے ہاتھ تو ہوا اور حضرت ابو حضرت عبداللہ بن جہش کے مقابلے میں آپ حضرت سعید بن منو سقیف کا ایک جنگ جو ابو حکم بن اخنص وہ حضرت عبداللہ بن جہش کے مقابلے میں آیا دونوں کا مقابلہ تو خوب جرت اور بہادری سے ہوا لیکن اس کا آخری وار پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس ظالم نے حضرت عبداللہ بن کہ ان کے کان اور ان کے ناک کو کاٹ کے پیرو کے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا یقینا باقی معاملہ بھی اللہ نے ضرور ہی ویسا ہی کیا ہوگا جیسے حضرت عبداللہ بن جہش نے مانگا تھا حضرت سعید بن ابی وقاس کہتے میں نے کہا عبداللہ اللہ تجھ سے راضی ہو بخدا تیری دعا مجھ سے میری دعا سے بہتر ہوئی اللہ مرزق ناشہادت تنفی سبیل ایک اور شہادت حضرت مصب بن عمیر کی شہادت یہ کون تھے حضرت ابو وقر صدیق فرمایا کرتے تھے نا کہ مکہ کی بستی میں مصب سے زیادہ بہتر لباس پہننے والا نہیں تھا مصب سے بہتر خوشبو لگانے والا نہیں تھا یہ مکہ کا شہزادہ بڑے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ خوبصورت نوجوان نفیس طبیعت خوش لباس اور بڑا ہی لطافت اور نظافت رکھنے والا نوجوان لباس کی خوشبو کی بہت سے چیزوں کا دھیان بھی اور محبوب بھی تھے بس دل میں کلمہ طیبہ سما گیا تھا نا اور حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمہ لگا لیا تھا نا بس قیدی ہو گئے تھے دارے ارقم کے دارے ارقم کے ہو کے رہ گئے تھے سبح شام دارے ارقم میں بیٹھے رہتے تھے دن سیکھتے اور سکھاتے رہتے تھے گھر والوں نے بھارا بھی تھا پیٹا بھی تھا آگ کرنے کی دھمکیاں بھی دی تھی آخیر میں ماں نے آکھ تنگ آکھ گھر سے سارے لباس چھین کے گھر سے نکال بھی دیا تھا گپڑے اتنے تھوڑے ہوتے تھے وہ جو شہزادہ تھا حب الہی تمام محبتوں پر غالب آگئی اس لباس کی محبت ان خوشبوں کی محبت ان ناز و نام کی محبت سب محبت پر اللہ کی محبت غالب آگئی تھی بس دین سیکھنے کا شاپ دارے ارقم میں بیٹھے پڑے رہتے تھے اور دین ایسا سیکھا کہ جب مبیت اقبہ اول اور ثانیہ کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ 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 سے پہلے قرآن کی تعلیمات کا نور پہنچانے کا ذریعہ بنے نبی صلی اللہ علیہ 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 نماز جمعہ کی امامت کروانے کا شرف ملا ان کو اتنی نیکیاں اتنی قربانیاں ہجرت بھی مال کی بھی جان کی بھی بستی کی بھی سارا کچھ قربان کر دیا تھا لیکن پھر جب جنگ کا وقت ہے تو جہاد کی لیے لبی بیک کی رہے ہی وہ لوگ تھے جو زندگی کا نیکی کا کوئی ایک شعبہ نہیں صرف تبلیغ نہیں صرف عشاعت نہیں صرف وظیفے نہیں صرف عبادات نہیں ہر طرف کی نیکی ہجرت بھی کر لی مال بھی قربان کر لیا ماریں بھی کھالیں ڈان ڈپڑ بھی برداش کر لی بستی بھی چھوڑ دی تبلیغ اشاعت بھی کر لی نمازوں کی امامت بھی کروا دی دین سکھا بھی دیا دین سیکھ بھی لیا اب جہاد کا بھی شوق کہہ دیتے میں نے بہت کچھ کر لی اب جہاد کلمانوں کا جھنڈا علم غزوہ احد میں حضرت مصب بن عمیر کے پاس تھا بدر میں بھی وہ حق کے علم بردار تھے اور احد نے بھی جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جو دین لے کر آیا تھا جھنڈا اسی کو سونپا جانا تھا عدل کا تقاضہ بھی تو تھا ان کا ایک بازو کرتا سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں علم الٹا ہاتھ کرتا دونوں بازو کے سٹمپ کے ساتھ عمل اور پھر جب شہید ہو جاتے ہیں تب بھی علم سینے کے ساتھ لگا ہے حضرت مصب بن عمیر جب فوت ہوتے ہیں جسم پر ایک پھٹا پرانا سا کمبل کا ٹکڑا تھا جو اس وقت لباس جسم پر اس ہی کو کفن بنا دیا گیا اور یہ کفن اتنا چھوٹا تھا اتنا مختصر تھا کہ راوی اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم سر کو ڈھامتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اس جسم پر بھی وہ پھٹا پرانا کمبل تھا اور کفن کھال ٹال دو یہ حالت اس میں واقعہ پڑی تھے حضرت عبد الرحمن بن آف کا آپ کو بتا بہت مالدار صحابی تھے نا یہ صحابہ اکرام جو اتنے مال کے بعد اتنی قسم پرستی اور اتنی فقر کی حالت میں رہے ان کی حالتیں دیکھ کر دوسرے صحابہ اکرام وہ روئے اور تڑپا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن آف کو اللہ سبحان اللہ نے بہت مال نواز تھا اور بہت خرج کرتے تھے اللہ کی راہ میں ان کے بیٹے ابراہیم بن عبد الرحمن بن آف کہتے کہ ایک دن میرے والد کا روزہ تھا تو روزے کے دستر خان پر بیٹھے اور اتنی نعمتیں سامنے تھی کہ زارو قطار رونے لگے صبح سے روزے کی حالت میں تھے افتار کے وقت بیٹھے اتنی نعمتیں تھی کہ زارو قطار رونے لگے ہجکی بند گئی ایک خجور کھا کے اٹھ کچھ کھایا نہیں گیا ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مجھے مصب کی یاد ستاتی ہے کہ وہ سب کچھ راہ خدا لٹا گیا وہ سب کچھ راہ خدا چھوڑ گیا وہ سب کچھ اللہ کے لئے ترک کر گیا اور میں اتنی نعمتوں سے نوازا گیا کہیں یہ دنیا کی نعمتیں میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل نہ بن جائے اللہ یہ دنیا میں اور پھر ایک اور شہید حضرت حنزلا رضی اللہ تعالی حضرت حنزلا بیٹے ہیں ایک فاسق کے ابو آمیر ابو آمیر یہ مشکین کے رشکر میں شامل تھا فاسقوں کا سردار ہے یہ وہی ہے جس نے وہ مسجد زرار بنائی تھی ابو آمیر فاسق راہب مدینہ کی بستی میں نفاق کی بنیاد اور فتنی اور فساد کی غرض سے وہ مسجد زرار بنائنے والا جس کو رسول اللہ نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر بعد میں دھا بھی دیا تھا یہ مسجد زرار بنانے والے ابو آمیر فاسق کے بیٹے ہیں حضرت حنزلا آج پتہ نہیں ہم کن باتوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ بہت سے لوگ اپنے دین کی کمی اپنے دین کے علمی معاملات کی کمی اپنی دینی معاملات کی کتاہی کا پورا وزن کس پر ڈال دیتے ہیں اپنے والتین پر ہم کہتے ہیں ہمیں تو شروع سے سکھایا ہی کسی نہیں ہمیں تو کسی نے شروع سے پڑھایا ہی نہیں اور سارے کے سارے بالک ہونے سے پہلے تو مجھے کسی نے نہیں پڑھایا جب میں خوش ہواس میں آئی اور میں نے دنیا بھر کی چیزیں سیکھ میں نے کوکنگ بھی سیکھ میں نے بیکنگ بھی سیکھ میں درائیونگ بھی سیکھ میں دنیا آگے کون کون سے فن اور پاپڑ بیلنے سیکھ کیا اس پر بھی میرے والدین کا مواخص ہے ہر بالک سے اس کے اپنے معاملات کا مواخص ہے اور ساری زندگی اس معاملات میں گزر جاتی ہماری گھر میں تو محول ہی نہیں تھا ہماری گھر میں تو رجحان ہی نہیں تھا میری اممہ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا نوپڈی بیل بی ایبل ٹو گیٹ اوے ویڈ نہ کسی کی نیکی اور نہ ہی کسی کی لا علمی اور گناہ کسی دوسرے کے خاتے میں ڈالے جائیں گے اور کسی کا معاملہ کہہ کر کوئی اسکیپ نہیں کر سکے گا ہر بالغ سے اس کے علمی کمی کتاہی اور اس کے عمل کی کتاہی کا سوال ہے اللہ محاسب ناخصہ پہ یہ سیرہ اور آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کہ گھر کیسا پیدا ہو گیا اللہ نے تو ہمیں بڑے نیک وکاروں کے گھروں میں پیدا کیا اللہ نے ہمیں تو بڑے صاحب صلاحیت نیک سوالے لوگوں کے گھروں میں پیدا کیا اس کا بڑا انام ہے بڑا کرم ہے اس کا بڑا فضل ہے اس گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا ایسا بیٹا بن سکتا ہے یاد رکھئے کہ جس گھر میں پیدا ہوئے تھا اس چیز کی فکر بھی بڑی تھی اس لئے تو بیٹا پیدا بن گیا تھا ایسا کہ یہی تو فکر کھاتی جاتی تھی میرا باپ فاسق منافق ہے کہیں میرے اندر یہ رنگ نہ آ جائے حضرت ہنزلہ کا وہ باق کیا ہے نا حضرت ہنزلہ گلی میں نکل گئے ہیں روتے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا حضرت عمر آتے اور کہتے ہیں ہنزلہ کیا بات ہے آسو ہیں جا رہی ہیں آسو اور رو رہے ہیں کہ ہنزلہ منافق ہو گیا باپ کی اندر یہ چیزیں دیکھتے تھے نا تو اس بات پر گڑتے تھے کہ میرے اندر نہ آ جائیں یاد رکھئے کہ اصلاح ہی ہوتی ہے جاؤں اس کی فکر ہوتی حضرت عمر نے کہا کہ ہنزلہ کیا بات ہے حضرت عمر بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے زیادہ بری ہے دونوں ہاتھ پکڑ کے دوست نبی صلی اللہ علیہ 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 ہوتے اپنی کیفیت ظاہر ہوتے بتاتے اور آپ نے فرمایا ہنزلہ ایمان امیشہ ایک جیسا نہیں رہتا یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یہ فطری تقاضی ہے کیا خیال ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اس محفل میں جو ایمان شیطان کے وسوسے نہیں ایمان یہ باہر کی ہوا لگتی ہے نا تو یہ جو یہاں پہ جوش اور حرارت اور گرمی اور تپش ہے وہ باہر کی ہوا بہت تھنڈی کر دیتی تیسی تو جانے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ربنا لا اللہ بڑا سیدھا سیدھا چل رہے دل باہر نکل کے اس کو ٹیڑ میں نہ ڈال دی یہ حضرت حنزلہ ہے حضرت حنزلہ کو جب پتا چلا کہ ان کے والے دشمن کے لشکر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ میں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ نے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں آپ نے فرمایا نہیں اس حضرت حنزلہ شہید ہو گئے اس فاصل کا بیٹا شہید ہو گیا اور کیسا شہید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے مجھے خبر دی گئی ہے کہ حنزلہ کو فرشتوں نے تصنیم سے غسل دیا جنت کے چشموں میں سے فواروں میں سے ایک چشمہ تصدیق بھی صحابہ نے کی کہ جب ہم گئے اور ہم نے حضرت حنزلہ کی میت کو دیکھا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے آپ صادق ہیں غسیل ملائکہ کا لقب ملا حضرت حنزلہ کو ایک فاسق کا بیٹا غسیل ملائکہ بن جاتا ہے اس کے تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ باقی کیا کرتے ہر ایک کے لئے اپنے قصب ہیں ان کی بیوی بھی واقعہ بتاتی ہے بیوی کون ہے سہیدہ جمیلہ بنت عبی اللہ اکبر جوڑی اللہ نے کیسی رلائی تھی منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی اس کی بیٹی جمیلہ بنت عبی فاسقوں کا سردار ابو عامر راخب ان کا بیٹا حضرت ہنزلہ یہ دونوں کی شادی ہے حضرت ہنزلہ کی بیوی حضرت جمیلہ بنت عبی ابنا واقعہ بتاتی کہتی ہے کہ جب اعلان جہاد ہوا اس دن میری شبے اور روسی تھی یعنی اس دن شادی رخصتی ہوئی تھی ہنزلہ میرے پاس تھی جہیں جہاد اور لشکر کے روانگی کا اعلان ہوا ہنزلہ غسل کرنا بھی بھول گئے اور اپنا تلوار اور جو چیزیں تھی وہ لے کر میدان جنگ کی طرف لپکے وہاں جا کر شہید ہوئے اور حضرت جمیلہ کہتی ہے کہ جب ہنزلہ مجھ سے رخصت ہوئے تو اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں کھڑکی کھلی ہے اور ہنزلہ اڑتے ہوئے آسمان کی اس کھڑکی میں داخل ہوئے اور پھر وہ کھڑکی بند ہو گئی کہتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ہنزلہ شہید ہو جائیں گے اور اس سے ہی ہوا حضرت ہنزلہ شہید ہوئے اور حضرت ہنزلہ کی بیوی حضرت جمیلہ کو حمل ہوا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن ہنزلہ دین کے بہت بڑے ستون بنے اور بنو امیہ میں بہت بڑا کردار خلافت بنو امیہ میں انہوں نے کردار ادا کیا اللہ سبحانہ تعالی نیم البدل تو دے ہی دیا کرتا ہے جب یہ میدان جنگ میں شہید تھے تو ابو آمر فاسق نے بیٹے کی جب لاش دیکھی تھی تو اس بدبخت نے کیا کہا تھا اس نے غسیل ملائک اللہ نے تو یہ درجہ دے دیا باب جاہل ویسے کا ویسا ہی دیا گیا سینے پر بیٹے کے پاؤں رکھ کر ٹھوک کر ماری اور کہا میں نے تجھے اس انجام سے ڈھرایا تھا میں نے تجھے بڑا روکا تھا لیکن تُو نے میری بات نہیں مانی بدبختوں کا انجام اللہ اسے کیا کرتا ہے ہاں جب یہ شہادتوں کے نظرانے اور یہ جرت کے نمونے سبر کے ساتھ تقوی کے ساتھ میدان جنگ میں اتنی جرت اور اتنی شجاعت اور اتنی حمد کے ساتھ جنگ کے میدان میں برسر پہکار تھے ایک سے ایک شہادتیں ہوتی اور گرتی چلی جا رہی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی مسلمان جنگ جیت گئے اور مشرقین مکہ اہت کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے یہاں تک کہ ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ مشرقین کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے اپنی پندلیاں کھولے اُلٹے پاؤں بھاگی چلی جا رہی مشرقین بھاگی چلی جا رہی تھی یہاں رکھ میں ایک بات بتا دو یہ پندلیاں کھولنا نہ مشرقین مکہ کی عورتوں کا طریقہ ہو سکتا ہے پڑی لکھی مسلمات اور مومنات کا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پندلیاں کھول کے چلیں وہ تو دشمن کے روب سے پندلیاں کھول کے بھاگ رہی تھی اور تاریخ نے اس چیز کو ثبت کر لیا آج پتہ نہیں مسلمان گھرانوں کی خواتین اور بچیوں کو کیا ہوگئے اپنی خوشیوں کے موقع پر جتنی خوشی زیادہ اتنی پندلیاں اور اتنی بازو زیادہ کھل جاتی اللہ ہمیں ہجاب کے احکامات سمجھا دے بہرحال مسلمانوں کا لشکر جو ہے ان کو فتح ملی مشکین مکہ بھاگ گئے اچھا مشکین مکہ بھاگ گئے تو مسلمان کیا کرنے لگے بوٹی مال غنیمت سمیٹنے لگے مال غنیمت یہ مسلمانوں کا لشکر مال غنیمت سمیٹنے لگا بس یہاں پہ ایک فتنہ آگیا حبا جمع مال کا فتنہ آگیا یہ لیبل کر لیجئے یہاں پہ سٹیمپ لگا لیجئے یہ فتنہ ان صحابہ اگرام کے دلوں میں بھی آیا تھا تو اللہ نے چھوڑا نہیں تھا یہ جو درے کے اوپر مقرر کیے جانے والے تیر انداز تھے جب انہوں نے دیکھا کہ باقی مسلمانوں کا لشکر محبت آگلے گندے جذبات کیا لاتا ہے حرس حوص تمہ اور لالچ اور پھر جب حرس حوص تمہ لالچ آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت میں کمی یہ بڑی آسان ہو جاتی سیکونسی ہوا کرتا ہے جب دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کی بجائے مال کی محبت آجائے اس کا سمجھ آجائے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اور اطاعت کے شوق کی بجائے مال کی محبت آجائے تو حرس اور بخل اور حوص آجاتا ہے جب یہ آجائے تو بھر اللہ کی نافرمانی آسان ہو جاتی اور اللہ کی احکامات کی سرکشی بڑی سہل ہو جاتی یہی ہو گیا یہ جو تیر انداز تھے اس درے کے ان کے دنوں میں یہ خیال آگیا اور جو حریص اور بخیل اور لالچی ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ ان کو توقل بھی نہیں ہوتا حرس جذبہ ہی ایسا ہے حرس کی وجہ سے تو ایمان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے نا آپ کو پتا ہے نا اب اور ان کو یہ خیال آگیا شاید ہم محروم کر دیے جائیں ان کے دلوں میں شیطان نے یہ فتنہ اور وسوس ڈال دیا کہ شاید یہ لوٹنے والے سب سمیٹ لیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارا حق نہیں دے گے بس یہ مال کی محبت حریص ہو گئے بخیل بن گئے لالچی ہو گئے حوص کا شکار ہو گئے ایمان گھٹ گیا کفر بڑ گیا نافرمانی ہو گئی سرقشی ہو گئی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کیٹیگوریک لی بات اور حکم دیا تھا کہ ہماری بھوٹیاں بھی کوئی نوچے نا میدان جنگ میں تو مات ہٹنا جب تک تمہیں حکم نہ اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ گواہ ہے بس یہ مال کی محبت ایسے کام کروا دیا کرتی ہے اللہ اپنی محبت دے اور اللہ یہ مال کی محبت ہمارے دن سے نکال دے ربنا لاتوزی قلوبنا وعد از هدیتنا وحب لنا من لدن کالرحمة انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ومال بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبر ونتوب علیک سبحان ربک رب عزت ومال يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین